اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ اللہی نستفع امباد محترم ناظرین اکرام آج میری نشست کا موضوع ہے نماز میں سوشل ڈسٹنسن صفوں کے درمیان خالی جگہ چھوڑ کر کھڑے ہونا ناظرین اکرام کرونا وارث سے پوری دنیا جوج رہی ہے میں 2020 کی بات کر رہا ہوں مکہ و مدینہ کی مسجد اور دنیا کی مسجدوں میں دیکھ لیے جہاں اجازت ملی ہوئی یا نماز پڑھنے کی لوگ دور دور کھڑے ہوتے ہیں اب کچھ لوگوں نے کہا کہ ایسے نماز ہوگی کی نہیں ہوگی میرے بھائیوں کرونا وارث سے جان کو بچانا ہے جان بھی بچانا ہے ایمان بھی بچانا ہے قرآن کریم کے آیتوں بغور کیجئے سورہ نسا سورہ نمبر چار آیت نمبر انتیس وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا تم لوگ اپنے آپ کو قتل نہ کرو بے شک اللہ تعالیٰ تم پر بڑا مہربان ہے ایک جگہ اور ہے سورہ بقرہ سورہ نمبر دو آیت نمبر اکسو پچانوے وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِكُمِ لَكْتَحْلُقَ اور تم لوگ اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو تو اسی لیے جو ہے جو ڈاکٹروں نے گائیڈ لائن دی ہے تو دور دور کھڑے ہوتے ہیں تو اسی طریقے سے ایک حدیث پر غور کیجئے سورہ ابن ماجہ کتاب الاحکام حدیث نمبر دو تھری فور ون لا ضررہ ولا ضرار کہ نہ تکلیف اٹھانا ہے نہ لوگوں کو تکلیف میں ڈالنا ہے تو یہ سب بیکتے ہوئے علماء نے فتوہ دیا ہے کہ آدمی کھڑا رہے اور علماء کے اقوال نقم کیجئے حدیثوں کو جمع کیجئے تو اسے یہ پتا چلتا ہے کہ صفوں میں مل کر کھڑے ہونا واجب کے درجے پر نہیں ہے بلکہ مستعب کے درجے پر ہے لیکن ابھی مجبوری میں ایسا ہو رہا ہے اس لئے وہ جو حدیث ہے سورہ ابی دعوت کتاب السلام حدیث نمبر سیکس 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 تین مرتبہ سیکس ہے اس کے اندر یہ کہا گیا وَسُدُّ الْخَلَلُ خالی جگہ پور رکھو وَلَا تَظْرُ فُرُجَاتِنِ شَيْطَانِ اور شیطانوں کے لئے خالی جگہ نہ رکھو اور آگے کہا جو سب کو ملائے گا اللہ اس کو ملائے گا جو سب کو کٹے گا اللہ اس کو کٹ دے گا ہم تو سب کو ملانا چاہتے لیکن مجبوری ہے بیماری کی وجہ سے ایسا ہو رہا اس لئے میرے بھائیوں علماء نے جو فتوہ دیا ہے وہ حدیثوں کو سامنے رکھ کے قرآن کریم کی آیتوں کو سامنے رکھ کے فتوہ دیا ہے اس لئے مجبوری کے تحت ایسا ہے پھر جب یہ مسئلے ختم ہو جائیں گے تو انشاءاللہ واللہ وعالم بسواب والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ